اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النبی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا عدائه وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبده ومن وحیه وخاتم رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم رجیسا وطاہرہم تطہرہ واللعن الدائم على اعدائه مجمعین سورہ نیسا کی آیت کہ جس نے شرک کیا خدا اس کو نہیں بخشے گا معاف نہیں کرے گا شرک علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمرائی میں جا کر گر پڑا یہ ہماری گفتگو اور یہ سرنامہ کلام کی آیت اور کہاں تک جانا ہے ہمیں کس جگہ تک کا سفر کرنا ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ دائرہ شرک و توحید میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کہ جس میں خدا فرما رہا ہے کہ خدا مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا توحید کی علامت کو آپ کربلا میں جس لشکر کی سمت سمجھتے ہیں وہ لشکر توحید کا نمائندہ ہے اور جس لشکر کو آپ شرک کا نمائندہ سمجھتے ہیں وہ مشرک ہے مشرک کے حکم میں آتا ہے یہاں پر ایک سوال جو مسلسل جس کا میں اشارہ کر کے جواب اشارتاں دیے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مولانا لڑائی تھی فرزند رسول تھے سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک بہت بلند ردبہ تھا لیکن شرک کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کو دو ماننا تو ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ کیا قرآنی آیات کی روح سے خداون تبارک و تعالیٰ شرک کے دائرے کو صرف یہیں تک رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے دو مت ماننا تین مت ماننا عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا یا قرآن مجید شرک کے دائرے کو کہیں آگے تک لے کے جا رہا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں ہر روز میں تقریباً آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں لہٰذا اب اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں دعا سبا کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا اور وہ پوری دعا نہیں ہو سکی پوری دعا تو خیر ہو بھی نہیں سکتی لیکن میں دو تین چیزیں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ جو عدب کے شوقین ہیں لٹریچر کے اور لٹریچر وہ ہو کہ جو جناب امیر مومنی کی زبان مبارک سے نکلے اور پھر اور پھر اس کے بعد اس لٹریچر کے اندر جناب امیر کی زبان مبارک خدا کے ساتھ خدا کے بندے کی عبودیت کی رسموں کو بیان کرے تو یہ اب گفتگو کہاں پر ہوگی لہٰذا جناب امیر مومنی جب دروت بھیجا جناب امیر نے اپنے خاندان پر یعنی رسول اللہ کے خاندان پر رسول اللہ پر تو وہاں پر تین جملے ہیں جو تین جملے توہید کے سلسلے میں ایک عبد کی ایک بندہ خدا کی ذہنیت کو بتاتے ہیں صبح کا وقت ہے جناب امیر نماز فجر ادا کر چکے ہیں تاقیبات میں نا جانے کیا کیا تلاوت فرماتے ہوں اور اس کے بعد جناب امیر اس دعا کو کی تلاوت فرماتے تھے وہاں پر تین مرحلے ہیں تین جملے میں نے انتخاب کی ہیں آپ کے سامنے پڑھنے کے لئے الہی کیفہ پروردگار تطرد و مسکینا التجعہ الیکہ من الزنوب حاربہ پروردگار تو کس طرح سے اس مسکین کو دھتکار سکتا ہے التجعہ الیکہ جو تیری جانے پناہ لینے آیا ہے من الزنوبے اپنے گناہوں سے حاربہ اپنے گناہوں کی شدت کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو بھاگ کر آیا ہے تیری بارگاہ میں پناہ لینے کی خاطر تو اسے کیسے دھتکار سکتا ہے جمدہ سیدھا سادھا ہے لیکن سرکار جناب امیر کی زبان ہے سمندر کو کوزے میں بن نہیں کیا سمندروں کو کوزے میں بن کیا سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ معارفہ جو معارفہ اہل بیت ہیں اس کو سننے کی عادت ڈالیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاق سماعت کو گرنگ گزرے باس کے کہ یہ کیا لے کر بڑھ گئے پہلے عشر میں توحید کی گفتو کو دعا سبا تو سرکار ہمیں یہ ثابت کرنا ہے ان مجلسوں میں کہ جب بھی بات آئے گی بشریت کی انسانیت کی اخلاق کی کردار کی توحید کی وہاں پر ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات جم کر بیٹھ جائے کہ سوائے یا علی ابن ابی طالب یا اولاد علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی جانب نہیں دیکھنا اور جب تک ہم اس کو ثابت نہیں کریں گے صاحب دعا کمیل ہے دعا کمیل ہے دعا کمیل ہے اس نے کہا بات تو کی جائے کہ دعا کمیل کے چھپے ہوئے گوشوں پر سے پردے کو ہٹایا جائے کہ ایک ایک جملے میں کتنی گہرائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خدا ون تبارک وطالع کی جانب جاتا ہے وہ مسکین ہے دوسری بات یہ مولا فرما رہا ہے کہ خدا دھدکارتا نہیں ہے اپنے پاس آنے والے بندے کو فرما رہا ہے کیفہ پروردگار تو کیسے دھدکارے گا تیری عادت یہ نہیں ہے کہ تُو دھدکارے التجا فرما رہا ہے جناب امیر کہ دیکھو جب بھی گدا کرو خدا کی بارگاہ میں پناہ لینے جاؤ من الزنوب حاربہ دیکھو جب بھی بھاگنا خوف کھانا اپنے گناہوں سے اگر گناہ ختم ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے عبادت پھر بھی کرو لیکن جو دہجل بلاغہ میں فرمایا مومن کو چاہیے انسان کو چاہیے سوائے اپنے گناہ کی کسی اور چیز سے نہ ڈرے کیونکہ عذاب خدا بھی گناہ کی صورت میں نعوذ باللہ ہم پر آ سکتا ہے لہٰذا اب آپ نے اس جملے کو سنا بھاگ کر تیرے پاس آئے پناہ لینے کے لئے تیرے بندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کے نام عمل کو دیکھے اور خوف کھائے گھبرائے اور خدا کی جانب توجہ کرے تو اب اس بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں خدا کا گناہگار بندہ ہوں خدا مجھے دھتکار دے گا یہ جملہ جب تک دعا سباہ کا آپ کے سامنے ہوگا کہ خدا دھتکار تا نہیں ہے تو گناہ کی صورت میں بھی امید خدا سے ہی لگائیے گناہ کے سلسلے میں خوف بھی خدا سے کھائیے یعنی ہر صورت میں خدا من تبارک پتالے کی جانب انسان متوجہ ہو اور جو آپ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا من لا مفر منہو اللہ علیہ یا من لا ملجہ منہو اللہ علیہ پروردگا ہے تیری ذات وہ ہے کہ جب تیرے ڈر سے ہم بھاگتے ہیں تو تیرے پاس ہی آتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا مجرم کوئی گناہ کرے چوری کرے چکاری کرے کوئی اٹھائی گیرا ڈاکو لٹیرا انسپیکٹر صاحب سے ڈرے اور تھانے میں چلا جائے یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو کہ میں دو جملے کہوں گا پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے یہ سزا نہیں دے گا لہٰذا واحد بارگاہ خدا من تبارک و تعالی کی ہے کہ جس سے بھاگی ہے تو خدا سے بھاگ کر خدا کی بارگاہ میں جائیے کہا کیا مطلب اس کا کہا اس کے عذاب سے اس کی سزا سے بچو آگو اس سے اور اس کی رحمت کو لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ اب یہاں پر حسن بسری بہت بڑے صوفی گزریں عالم گزریں تاریخ اسلام کے دیکھیں یہ خانوادہ نبوت کی گفتگو کو دیکھئے آپ غیر معصوم کی گفتگو کو معصوم کے ساتھ مقابلہ کیجئے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا اور یہ وہ جواہرات ہیں چھپے ہوئے معصومین کی گفتگو کے کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں آپ کو اتائے کسی کی بھی ہو ہماری ہو یا آپ کی ہو ہماری سے مطلب ممبر کی ہو متکلن کی ہو گفتگو کرنے والے کی ہو یا سننے والے کی بہرحال کسی نے امام سید سجاد علیہ السلام سے جا کر یہ جملہ نقل کیا حسن بسری کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور جملہ ہے یہ لئیس الاجب ممن حلق کیف حلق حسن بسری کا جملہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پر ڈر نہیں ہے تاجب نہیں ہے کہ جو جہنم میں جا پڑا اور جو جہنم میں گر گیا جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے مجھے اس پر تاجب نہیں ہے کہ اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے کیونکہ عذاب تو ہونا ہی ہے ہم انسان ہی ہیں ایسے بلکہ بلکہ تاجب حسن بسری کو اس بات پر ہے کہ جو خدا کے عذاب سے بچ کے جنت تک پہنچ گیا تاجب اس پر ہے کہ وہ جنت میں کیسے پہنچا بات سمجھ میں آ لیا آپ کی تاجب کس پر کر رہا ہے حسن بسری کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے پا گیا اور جو ہلاک ہوا جہنم میں چلا گیا وہ تو بات صحیح ہے ہم گناہ اتنے کرتے ہیں کہ جہنم ہی ہمارا مغدر ہے تو بات سیدھی ساتھی ہے سمجھ میں آ گئی اب بھلا کرے خدا نقل کرنے والے کا اس نے جا کر امام سجاد علیہ السلام سے نقل کر دیا جا کر یہ جملہ کہ مولا یہ حسن بسری کا جملہ ہے تو یہ ان شاگردوں کا دیکھیں آئمہ کا تو ہم پر احسان ہے ہی لیکن ان شاگردوں کا بھی احسان ہے کہ جنہوں نے جا کے آئمہ سے تصدیق چاہی لوگوں کی غلط اور صحیح باتوں کی اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں اسی حشر میں اللہ اکبر کا چھٹے امام سے آ کر صحابی نے پوچھا لہٰذا تو سیدہ سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امہ آنا اور میری اگر بات پوچھتے ہو میں یہ نہیں کہتا فرمایا لَيْسَبْلْعَجَبْ كُلَّ الْعَجَبْ مِمَّنْ نَجَا كَيْفَ نَجَا حسن بسری کو تعجب اس پر ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں چلا گیا وہ کیسے گیا امام فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں گیا تو کیسے گیا مجھے جنت میں جانے پہ لوگوں کے تعجب نہیں ہے فکر کی فاصلے کو دیکھئے بوت کو دیکھئے دوری کو دیکھئے چناب سیدہ کی اولاد کی گفتگو کے طور طریقوں کو دیکھئے خون پیغمبر اکرم کی شان کو دیکھئے فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو جنت میں گیا وہ کیسے گیا ان کو تعجب اس پر ہے کہ جنت میں جو گیا تو کیسے گیا امام کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو جنت میں گیا وہ کیسے گیا فرماتے ہیں بلید عجب کل لل عجب ممن حلق کیفہ حلق مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ کیسے گیا معاصعت رحمت اللہ خدا کی رحمت کی اتنی وسعت کے باوجود یہ جہنم میں گیا تو کیسے گیا لہٰذا آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں فکر کا اب آپ نے کہا یہ تو آپ کے امام ہیں تو آپ کہیں گے میں کہوں ہوں سرکاز سورہ عراف پڑھ لیجئے عذابی اوسیو بہی من اشاہ میرا عذاب اس کو جا کر دبوجتا ہے جس کے بارے میں میں ارادہ کروں ورحمتی وسعت کل لشائی میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے تو امام کی گفتگو قرآن کے ساتھ جوڑ کر دیکھئے یہی وجہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرما امام قرآن کی جانب ہدایت کرتا ہے اور قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا تقوی زہد پاکیزگی طہارت ان معارفت بلندترین مقام پر ہے قرآن اگر گفتگو فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن دھکے چھپے الفاظ میں بنا نام لیے ہوئے ایک ہستی کا ذکر کر رہا ہے کچھ ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے پاس صفات بشری صفات انسانی عبودیت کی رسمیں ان کی ذات میں بلندترین مقامات پر ہیں یہ وہ جملے اس جملے کی تشریح ہے جو امام نے فرمایا کہ قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے ابنا رسول اللہ قرآن میں تو بارہ اماموں کے نام نہیں ہیں امام یہ جواب دیں گے صفات کو خوب اچھی طرح سے دیکھو پھر جا کر ڈھوڑو تاریخ اسلام میں رسول خدا کی زبانہ مبارک کے ذریعے کہ یہ آیتیں جو اچھے اور بہترین اور عمدہ ترین اور عالی ترین انسانوں کے بارے میں گفتگو فرما رہی ہیں یہ ہیں کون لوگ لہذا قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے والعمامو یہدی الالقرآن اور امام قرآن کی جانب ہدایت کرتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے ذرا سننیجے اس کا مطلب بھی پھر ہم بات کو مزید دعا سبا کی طرف دوبارہ آئیں گے کہا امام کوئی بھی بات گفتگو فرمائیں گے حکم شرعی بتائیں گے مسئلہ بتائیں گے تو پھر اس کی دلیل قرآن سے دیں گے آیت آپ کی سمجھ میں اس سے پہلے نہیں آئے گی جب امام سمجھائیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا اب ظاہر سے بات ہے راستخونہ فیل علم اگر نہ بتا پائے تو پھر کون بتائے گا امام جواد امام محمد تقی نوے امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ کسی چوڑ نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا کسی مفتی نے فتوہ دیا انگلیاں کاٹی جائیں کسی نے کہا کلائی سے کسی نے کہا کہ کونی سے اب جب بحث ہو گئی مفتیان اعظام کے درمیان تو بادشاہ بھی پریشان گیا میں کاٹو تو کہاں سے کاٹو کہا کیا کیا جائے کہا کہ سرکار بلائے جائے فرزند رسول خدا کو اور ان سے پوچھا جائے کسی نام یکا کیا اچھا ٹھیک گیا بلا لو اچھا جو کونی تک کہہ رہے ہیں کہ کونی سے ہاتھ کاٹا جائے ان کی کیا دلیل ہے فَقْسِلُوا مُجُوَكُمْ وَعِدِيَكُمْ مِذَلْمْ مَرَافِقُ وُضُوح میں اپنے ہاتھوں کھو کونیوں تک دھو تو کونی سے ہاتھ کاٹا جائے یہ ان کی دلیل تھی اب باقیہ لوگوں نے اپنی دلیلیں دی انہوں نے کہا کہ جب سرکار حضرت یوسف آئے اور جب زولیخہ نے کہا کہ ایک دم سے کمرے میں در اچانک آنا تاکہ خواتین تمہیں دیکھ سکیں کہ تمہاری دلکشی شخصیت کی کیسی ہے تو ان سب کے ہاتھ میں پھل تھے وہ کاٹ رہی تھی تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیئے تو لہٰذا کلائی سے کاٹے جائیں تو بہرحال بڑی بحث ہوئی امام آئے اب تشریف آئے نوے امام کہا آپ کی دلیل آپ کی دلیل آپ کی دلیل امام نے کہا کہ دیکھو ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹا جائے کہا آپ کی دلیل کہا دلیل ہماری یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان المساجدہ للہ سجدے میں جن آزا کا زمین پہ لگنا واجب ہے یہ صرف اور صرف خدا کی ملکیت ہیں فلا تقربوها ان کے نزدیک بھی مت جانا اگر تم نے اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا تو یہ ہے خدا کی سلطنت اور خدا فرما رہا ہے ان کے نزدیک بھی بن جانا لہٰذا انگل ہاتھ نہیں کٹے گا انگلیاں کٹیں گی اگر امام دلیل نہ دیتے تو کسی میں جررت نہیں تھی کہ پوچھے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ کو کس نے سکھایا پوچھئے آپ اس سے جو علف زبر آ بے زبر با پڑھ کے یہاں تک آیا ہو امام علم لدنی کے مالک ہیں امام سے آپ سوال نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ پردادہ نے یہ جملہ کہا ہے امام تقی علیہ السلام نے جملے کی لاج رکھی کہا دیکھو ہم سے دلیل پوچھو ہماری کوئی بھی بات قرآن سے باہر نہیں ہوا کرتی لہٰذا یہ ایک عجیب سلسلہ ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے جو واقعات ہمارے جو آٹھ سال کی برس میں امام بنے ہیں اس میں سے پہلے امام محمد تقی ہیں دوسرے پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام اور تیسرے آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری امام یہ تین امام ہیں کہ جو بہت چھٹپنے میں اور کمسینی کے عمر میں ان کو امامت نصیب ہوئی دوسرا جملہ جناب امیر جس کی جانب اشارہ فرمارے دعا سبا کے اندر پہلا جملہ تو میں نے آپ کے سامنے کہا پروردگا کیس طرح سے تو تطرد و مسکین دھدکارے گا اس مسکین کو یعنی مزاج الہی یہ نہیں ہے کہ مسکین کو دھدکارے اور یہ مزاج الہی جس گھر میں اور گھر والوں میں نظر آئے سمجھ لیجئے گا کہ یہ دروازہ خدا کا دروازہ ہے یہ گھر والے خدا کے گھر والے دوسرا جملہ فرمایا کیفت تخیبو مسترشدن پروردگا کس طرح سے تو پشیمان کرے گا نامراد اور ناکام لٹائے گا اس کو جو رشد و ہدایت لینے کے لیے جس نے تیری جانب رخ کیا ہے یعنی ہدایت ذات الہی سے ملے گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے سچے دل سے خدا سے ہدایت کی توقع کیجئے سچے دل سے خدا ون تبارک و تعالی سے ہدایت طلب کیجئے خدا ہدایت دے کر رہے گا توحید کا ایک عجیب چپٹر امام یہاں پر بیان فرما رہا ہے اور تیسرا کیا فرمایا فرمایا کہ پروردگار کس طرح سے تو اس شخص کو دھدکارے گا کئی فترے دو زمعان وردہ الہ حیازے کا شاربہ پروردگار کس طرح سے تو اس پیاسے کو دھدکارے گا جو تیری رحمت کے تالابوں سے مغفرت کا پانی پینے کے لیے آیا ہے آپ دیکھئے جملے دیکھئے آپ سرکار آہ کمپیوٹر ہے گوگل ہے سب کچھ ہے ڈھونیے جا کر کسی نے یہ بات کہی ہو نہیں فلان صاحب نے کہی ہے جناب امیر کے بات کہی ہے جناب امیر سے پہلے کسی نے نہیں کہی لہٰذا یہ ایک بات ہے اور یہ دعا جو آئمہ کی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں تک یہ مرحلہ اب دعا کمیل میں اگر آپ جا کر دیکھئے تو توہیر کے ایک الگ باپ کو جناب امیر خلم بن فرما رہے ہیں کہ جہاں پر گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پروردگار کے کمال کے محترف اور محتقد ہیں پھر اس کے بعد اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں ایک عجیم مرحلے پر آکے جناب امیر نے روک دیا لاکر گفتگو کو روک دیا سے مطلب اب اس سے بڑھ کر کوئی مقام توحید کے سلسلے میں کم از کم بشر نہیں سمجھ سکتا فرمایا پروردگار علی فرض کر لے کہ تُو نے نعوذ باللہ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تُو مجھے جہنم میں پھیک دے گا تو میں جہنم کے شور دوں گی تپش پہ تو سبر کر لوں گا لیکن تیری بیروخی کو برداشت نہیں کر سکتا اب آپ جا کر دیکھئے دنیا کے عرفہ ایک طرف علی بن عبی طالب کا یہ جملہ ایک طرف سرکار عرفان سمجھنا ہے دعا کمیل پڑھئے عرفان پر کام کرنا عرفان اسلامی دعا سبا میں ہے عرفان اسلامی جوشن کبیر میں ہے عرفان اسلامی تمام کی تمام ان دعاوں میں ہے جو امیر الممنین اور ان کی اولاد نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی یہ ہے توحید کا سلسلہ اب جب توحید کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تو اس کے بعد جناب امیر الممنین علیہ السلام ایک عجیب انداز سے توحید پر گفتگو فرمان ہے کہ نحجل بلاغہ میں دسیوں دفعہ پر اس بات کو سن چکی وہ یہ کہ کس طرح سے جناب امیر الممنین علیہ السلام نے اس جملے کو ادا کیا ہے درود بھیجنگ محمد علی محمد کہ ما عبدتوک خوفا من نارک ولا تعمن في جنت دسیوں دفعہ سیکھڑوں دفعہ اب یہ جملہ سن چکے ہیں پروردگار میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالش میں نہیں کی میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کی میں نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ تجھے عبادت کے لائق جانا ہے کہا کہ اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرو گے تو یہ غلاموں کی عبادت ہے اگر جنت کے لالچ میں کرو گے فطل کا عبادت تجار یہ تاجروں کی عبادت ہے خدا ہے نماز دی جنت دے روزہ دیا قبر میں کشادگی دے ذات عریب نیبی طالب جو عبادت کر رہی ہے وہ انعاماتِ الٰہی کو دیکھ کے عبادت نہیں کر رہی ہاں آپ کو دعاوں میں جنابِ امیر کی ملے گا جنت طلب کر رہے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جہنم انعامِ دوست کی شکل ہے اور جہنم بے روحیِ دوست کی تصویر ہے اس وجہ سے نہیں کہ جنت اور جہنم کی وجہ سے تو اب اس کے بعد جب اس طرح سے کریں فرمایا میں نے تجھے عبادت کے لائق جانا تو میں نے تیری عبادت کی اچھا اب یہ یہ رسولِ خدا نے تو نہیں فرمایا مولانا آپ دیکھئے علی بن ابی طالب کو رسولِ خدا سے آگے لے جاتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا سرکار ہم علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کر کے جنابِ رسالت مام سے جنابِ امیر کو آگے نہیں لے جاتے ہم اس لیے جنابِ امیر کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ فضائل بیان ہوں گے تب ہی رسولِ خدا کا مقام بلند ترین ہے واضح ہوگا ورنہ رسولِ خدا کو آپ ان لوگوں کے ذریعے جانچیں گے جو دس بہ زین کمر بہ رکاب تیار کب حملہ ہو تو نکل چلیں یہ آپ رسولِ خدا کو ان لوگوں کے لیے سمجھیں گے کہ رسولِ خدبہ دے رہے ہیں اور مزید سے یہ لفظ استعمال کرنے دیجئے سٹکنے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کب نکل جائیں یعنی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ فرشعظہ کا ثواب زیادہ ہے یا کرکٹ کھیلنے کا ان سے پوچھا جائے کہ ڈھول تاشا شہنائی کی آواز آ رہی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یا ماتم کا یہ بچے کہیں گے سارے میں نہیں جانتے ہیں ان بچے وہ لیکن یقین ہے جو کالے کپڑے پہن کے فرشعظہ پر بچے بیٹھیں ان کا یہ عقیدہ ہے موابط نے تیار کر کے بھیجا ان کا عقیدہ یہ ہے یہ بچہ مولانا کیسی بات کرنا ہے کہاں ڈھول تاشا شہنائی کہاں فرشعظہ کہاں ماتمہ حسین کہاں نوہا کہاں دعا کمیل کہاں حدیث قصہ دعا توصل زیارات کے الفاظ کہاں کھیل تماشا یہ بچہ اس بچے نے رسول خدا کو نہیں دیکھا ان بچوں نے لیکن عقیدہ ان کے یہ ہیں اور تمام بچے جو میری نگاہوں سے چھپے میں پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ ان کے لئے بھی یہی ہے لیکن قرآن عجیب بات فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں حبیب جب یہ کھیل تماشا ہے تجارت کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے نا مسجد میں اس آیت میں خدا نے جو نفسیات کو بیان کیا ہے اس کو سمجھئے پھر دوبارہ جناب امیر کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج جس کو اپنا مولا مانتے ہیں نا وہ زمین پر تو رہتا ہی نہیں ہے براہ راست عرش آزم سے اس کا تعلق ہے فرما حبیب جب یہ کوئی اذا راؤ تجارتا او لہوہ جب کھیل تماشا لغویات دیکھتے ہیں نا یہ راؤ دیکھتے ہیں انہوں نے جب دیکھا اذا راؤ تجارت کسی بیوپاری کو گلی میں کوئی آگیا ٹھیلا لے کے خانچہ فروش یا کوئی لہو کھیل تماشا اللہ او لہوہ کی چیز دیکھتے ہیں تو دونوں جمنوں پر غور کیجئے گا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ کسی سے کہ آپ میں بالکل سخاوت نہیں ہے اور آپ انتہائی کنجوس ہیں تو دو جگہ پہ آپ نے اس کو زلیل کیا ایک تو سخاوت کی سلب فی صفت کو سلب کیا اور دوسرا کنجوسی کا داگ بھی لگا دیا اب باتا کنجوسی کا داگ سخاوت کا کچھ صفات ایسی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاتھی میں تائی کافر تھے لیکن نصول خدا نے تعریف فرمائی ہے اس کی بیٹی اور بیٹے کا احترام کیا اور ہاتھی میں تائی کا بیٹا امیر مومنین کے انسار میں سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت کی صفت کیا ہے تو لہٰذا سخاوت بخل کنجوسی یہ غیرتمند آدمی کے لئے برے لفظ ہیں جو غیرت کو اپنی تاکچے پر رکھ چکا اس کو آپ کہتے رہے ہیں یہ کنجوس ہے سخاوت ہے اس کے لئے میں یہ غیرتمند کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق جناب امیر سے ہے اور پنجتن سے تعلق ہے تو ایک دفعہ آپ مضبط چیز سلک کرتے ہیں منفی چیز کا لیبل اور اسٹیکر بھی چسپا کرتے ہیں مولان صاحب آپ میں بلکوی شجاعت نہیں ہے آپ بڑے بزدل ہیں تو آپ نے شجاعت کو مجھ سے سلک کیا بزدلی کا ٹھپا بھی مجھ پر لگا دیا تو پروردگار عالم نے یہاں دونوں ایسی چیزیں کہیں ہیں کہ دونوں میں پروردگار عالم نے منفی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے حبیب انہوں نے جب تجارت کو دیکھا ڈھول تاشے کو کھیل تماشے کو میرے الفاظ ہیں انفضو علیہ و ترقو کا قائمہ کہ تجھے اکیلہ چھوڑ کر ڈھول تاشے کی طرف جاتے ہیں کون سی مضبط چیز ہے اس میں توجہ فرمائیے آپ نے صاحبانِ عدب توجہ کریں اس کے اوپر کہ پروردگار اگر یہ کہتا کہ حبیب یہ تجھے چھوڑ کر چلے گئے تو رسول کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اچھا رسول کو چھوڑ کر گئے تو کیوں کیا گلی میں کسی کو مارا پیٹا جا رہا تھا کوئی چور آ گیا تھا کوئی ڈھاکو کسی کو لوٹ رہا تھا کسی کی جان کا خطرہ تھا رسول کو کس قیمت میں بیچ کر گئے لہو اور لغ کو خریدنے کے لئے رسول کو چھوڑ کر گئے اگر آپ ان کو سمجھنا ہے ان لوگوں کو قرآن نے نام نہیں لیا مجھے بھی نام نہیں پتا لیکن تھے تو رسول کے ساتھ مسجد میں نا سرکار یہ عیسائی تو نہیں تھے مباہلہ کرنے جو آئے تھے ان کو اتنی معارفت تھی کہ خبردار مباہلہ مت کرنا محمد گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں اصحاب کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں لہٰذا لہٰذا چلے گئے اچھا یہ کہاں کا واقعہ آئے مسجد نبوی ہے خجور کی ٹہنیوں کی چھت ہے رسول موجود ہیں مسلمان موجود ہیں مدینہ ہے کسی جنگ کا اعلان نہیں ہوا کہ دشمن کا لشکر چھپ کے مدینہ پہ حملہ کر دے یورش لے آئے ہے نا سمجھ رہے ہیں بات کو مسجد ہے تو مسجد میں سرکار جب آپ نے دیکھا لہو کو اور تجارت کو چھوڑ کے چلے گئے اب میں ایک سیدھی ساتھی ذہنیت کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں جب بدر اور اہود اور خیبر اور خندق میں تلواروں کی چھنہ چھن کی آواز آئے گی تب یہ کیا کریں گے سکون سے بیٹھے ہوئے سرکار یہاں پہ ابھی بطی لائٹ چلی جائے اور کوئی صاحب رونے لگے گریہ کرنے لگا اندھیرہ ہو گیا لوگ کیا کہیں گے مولانا ممبر پہ ہیں ہم سب بیٹھے ہیں گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ تو آپ سوچئے وہ صاحب اگر میدان جنگ میں ہوں گے تو کیا کریں گے لہٰذا ہم جب جناب امیر کے فضائل کی بات کرتے ہیں نا سرکار تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خدبہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر جناب امیر کا خود اپنی زبان مبارک سے جو جناب امیر نے بیان فرمایا کہ ذات علی بن ابی طالب یعنی تصویر روح رسول اللہ اور جب ہم بات کرتے ہیں علی بن ابی طالب کے فضائل کی تو تصویر روح رسول اللہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں سرکار علی اگر نہ ہوتے رسول کی صفات کو زندہ کون کرتا دعا ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں نا یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون آبادی اے علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد صاحب ایمان پہچانا نہ جاتا عبرو بچائیے رسول اللہ کی جناب امیر مؤمنین نے اس مقام پر اور یہ میں نہیں کہہ رہا سرکار عبرو بچائیے جب صحابہ کرام کو ہلاکت سے جناب امیر نے بچایا جب صحابہ کرام کی مشکلات کو حل کیا تو سرکار آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اس بات میں دخل دینے والے تو ایک بات تو مانیے کہ سرکار علم اس مقام پر تھا کہ تمام کے تمام نبی کے ساتھی کہ جو بیس پچیس تیس بتیس سال نبی کریم سے علم حاصل کر چکے تھے نبی سے علم حاصل کر چکے تھے یہ علی بن نبی طالب میں کونسا علم نبی سے حاصل کیا تھا جو صحابہ کے پاس نہ تھا اور وہ اس علم کو سیکھنے جناب امیر کے پاس جاتے تھے یا تو کہ یہ صحابہ اس کلاس سے درس کی غائب رہتے تھے کہ جہاں بلیک بورڈ پر رسول خدا پڑھا رہے تھے یہ ہو نہیں سکتا سرکار یہ تو غلط ہے یہ تو توہین صحابہ ہو جائے گی یا یہ کہیے کہ کچھ مراحل علم کے ایسے تھے کہ جہاں رسول خدا کسی کو آنے ہی نہ دیتے تھے علی ہوتے تھے اور رسول ہوتے تھے اب میں نے یہ جملہ کہا اب حدیث سن لیجئے جناب امیر کی جب بھی میں رسول خدا کے پاس گیا اور وہ اپنی ازواج کے گھر میں ہوتے تھے تو اپنی ازواج محترم سے ازواج مکرمات سے کہتے تھے بھئی اب تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اب ہم علی کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن جب رسول خدا ہمارے گھر میں آتے تھے حسن حسین زینب ہم سیدہ بیٹھے ہوتے تھے لم یقم عنی اہل بیٹی کبھی رسول نے یہ نہیں کہا حسین کمرے سے باہر جاؤ علی کے ساتھ بات کرنی ہے حسن تم جاؤ سیدہ جاؤ یہ علی ابن ابی طالب ہے مرد ہے شہ سوار ہے میدان جنگ کا ماہر ہے علم اس کے پاس ہے ہم کوئی ایسی گفتگو کریں گے حسین شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے حسن اور سیدہ تم تو ایک خاتون خانہ ہو تم لوگ باہر جاؤ ہمیں علی سے ذرا اہم امور پر بات کرنی ہے سرکار میں کیا کہوں رسول خدا کی شخصیت کے بارے میں اور اس سے بڑھ کر تعجب ہے مجھے چھے اور سات برس کے بچے اور چار برس کی نواسی اللہ اکبر یعنی وہ بچی جو نہ کسی اسکول میں گئی نہ کسی مدرسے میں گئی اس کے سامنے بیٹھ کر رسالت ولایت سے گفتگو کر رہی ہے اور کہہ رہی بیٹھے رہو ہماری گفتگو کو سنو تو اب ان کے علم کے پیچھے چلا جائے یا ان کے علم کے پیچھے کہ جن کو بنیادی ترین شریعت کے مسئلے نہ پتا ہوں لہٰذا یہ جو فضائل جناب امیر کی بات ہے یہ با الفاظ دیگر رسول خدا کی بات ہے با عبارت دیگر رسول خدا کی بات ہے اب جناب امیر نے کیا فرمایا خطبے میں نحضب لاغا کے کہ ہر سال غار حرام میں جاتے تھے میرے علاوہ کوئی رسول خدا کو نہیں دیکھ پاتا تھا مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے جو عمرے پہ جا چکے ہیں حچ پہ انہوں نے دیکھا ہوگا غار حرام اور اب تو آپ کو سڑکے بن گئیں آپ وہ دیکھیں وہ غار حرام آپ سڑک تک آ جاتے ہیں اور پائے تک آ جاتے ہیں آپ پہاڑی کے اور دیکھتا ہے اس وقت تمام پہاڑیوں سے گھاٹیوں سے نکل کے آنا ہوتا تھا تو جناب امیر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور سال میں کچھ ایسے حصے گزرتے تھے کہ لا یراو احدن غیری کوئی رسول خدا کو نہیں دیکھ پاتا تھا غار میں چلے آتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے کتنے برس عمر ہے جناب امیر کی دس برس فرمایا کہ جو میں نے پڑھی تھی حدیث کل پر سو میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا یا علی ذرا ٹھیڑ جائیے اگر آپ نے ان مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا تو یہ مسلمان شاید آپ پر کفر کا فتوہ لگا دیں کہ ابھی تو رسول رسول ہی نہیں بنے آپ خوشبو کیسے سونگ رہے ہیں ابھی تو رسول رسول ہی نہیں بنے آپ نور نبوت کیسے دیکھ رہے ہیں سرکار یہ آپ کے لئے رسول بنے گا چالیس برس کی عمر میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس رسول کا ساتھ اس عالم بالا سے ہے انہم منی وانا منہم علی منی وانا من علی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں انتظار وہ کرے کہ جو رسول خدا اعلانِ ولایت اعلانِ رسالت کرے آنکر جب کہ میں رسول بن چکا ہوں اور پھر فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُ لِكُلَّهَا رسول خدا جب غارِ حرامی لے کے جاتے تھے تو ہر روز اپنے اخلاقِ کریمہ کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے یہ میں ہوں بہوں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کَانَ يَرْفَعُ لِكُلَّهَا عَلَمًا من اخلاقِ عَلَم یعنی پرچم اخلاق یعنی اخلاق اپنے اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِلِقْتِدَائِبِ اور مجھے حکم دیتے تھے علی دیکھو اس حیثیت سے فلان جہد سے فلان لحاظ سے میری یہ عادت ہے تم اس کو اپنا ہو جملہ سمجھ میں آگیا ترجمہ سمجھ میں آگیا میں آگے بڑھوں میں مطمئن ہو کر آگے بڑھوں ہر روز ہر روز میرے سامنے اپنے اخلاق کا بھائی ہم آپ کے خرمے بچہ ہے بیٹا دیکھو ہم نے تمہیں الہم سکھا دی اب آج سے قلو اللہ قلو اللہ اب دیکھو بیٹا سبحانہ ربی العظیم اب ہم دے اچھا نماز اچھا بیٹا ناد علی سیکھ لی اب اللہ امہ کل ولی ایک سیکھو یہ سیکھ لی پکی دو دن تین دن چار دن لگے آپ نے سکھا دی اچھا اب حدیث قصہ ہم پڑھنا ہے غلطیاں نکالنے تمہاری صحیح سے پڑھو حدیث قصہ زیر زبر پیش ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے نا جن گھروں میں یہ ہوتا ہے خدا ان گھروں میں برکت ہے ناظرین فرمائے جنب سیدہ کی اور جن گھروں میں نہیں ہوتا ان کو توفیق دے انشاءاللہ یہی کرتے ہیں نا تو آپ کا بچہ یا بچی خدا آپ کو تول عمر دے باہرال جانا سب کو ہے وہ جب بڑے ہو جائیں کہیں گے ہمارے والد یہ کرتے تھے ہر روز ہم کو سکھاتے تھے تو اب اس جملے پر توجہ کیجئے گا تو اس کے اس وقت جو بڑے ہو چکے ہوں گے آپ کے بچے اور بچی کے ہم عمر لوگ خواتین یا مرد کہیں گے اچھا ہر روز نہیں نادلی سیکھنے میں چار دن لگے اللہمہ کلے والی سیکھنے میں تین دن لگے نماز ایک ہفتے میں سیکھی فلان چیز دو دن میں یہ چیز تو سلوات تو دو سیکنڈ میں سیکھ لی تھی نارہ حیدری تو مسجد میں سیکھا تھا تو مختلف مدتیں لگیں مختلف عرصے لگے عزیزانِ گرامی اس بات کو توجہ سنے میرے پاس دوہرانے کا وقت نہیں ہوگا ٹائم پیریڈ لگا کے نہیں لگا سلوات تو منٹوں میں سیکنڈوں میں سیکھ لی نارہ حیدری نماز اتنے وقت لگا نادلی کو اتنا وقت لگا اللہمہ کلے والی کو اتنا وقت لگا یہی ہے کہ نہیں ہے حدیثِ قصہ تو ہر وقت پڑھی جاتی تھی گھر میں شب جمعہ کو اور محرم میں روز پڑھی آتی تھی چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی تو ہم نے حدیثِ قصہ ایسے سیکھ لی تو کوئی بھی چیز پانچ منٹ میں نہیں سیکھی ہم نے کچھ دن زیادہ لگے کم لگے ہے کے بعد نہیں ہے ہے یہ آپ ہیں غیر معصوم میں ہوں غیر معصوم رٹو توتے کی طرح اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو ٹائم لگتا ہے اب چلیے غیر معصوم کے بعد چلیے معصوم کے مرحلے پر آدم سید المعصومین کی طرف چلیے رسول اللہ فاصلہ کتنا زیادہ ہو گیا اب یہ معصوم پیغمبر اس دس برس کے علی کو غار میں لے کر جا رہا ہے جس علی کو بقول مسلمانوں کے نہ اٹھنے کی تمیز سرکار نہ عوض باللہ نہ بیٹھنے کی نہ نماز واجب نہ روزہ واجب کیا پتا علی کو بدوں والی زندگی ہے بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں رہا ہے نہ اسکول ہے نہ کالج ہے کوئی بھی سکھانے والا تو نہیں ہے یہ معصوم پیغمبر علی ابن ابی طالب کو ٹائم نہیں دے رہا کہ علی تو کوئی ڈیڈ لائنگ یہ چیز سیجھنے کی تین دن ہے کہا ہر روز مجھے ایک نئی چیز سکھائی سلام ہے استاد کو اور سلام ہے شاگرد کو علی کل جو یہ سکھایا تھا سیکھ لیا جی یا رسول اللہ اب آج سے یہ سیکھو نگاہ غیبی رسول خدا دیکھ رہی ہے نا کہ کل کا سبق اچھی طرح سے یاد ہے تب ہی تو اگلے سبق پر لائے گی توجہ فرمائیے گا لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مُنز فطومتِ جب سے دوچھ کھڑائی کے عمر آئی رسول خدا کی اس وقت سے پروردگارِ عالم نے عظیم ترین فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا تھا وہ خدا کی ہدایات لے کر رسول خدا کو ہدایات دیتا تھا یعنی علی بن عبی طالب کی نحج البلاغہ والا رسول دو سال کی عمر سے فرشتے کے ذریعے عالم غیب سے ہدایات لے رہا ہے اور ان جاہل نادان انگوٹھا ٹیک مسلمانوں کا دینیات لکھنے والے مسلمانوں کا رسول ورقت بن نوفل سے اپنی رسالت کی تزدیق چاہتا ہے تو سرکار آپ کو رسالت لینی علی بن عبی طالب سے جا کر توہید تو بہت آئے کی بات ہے وجود ختمی مرتبت جو صورت بشر میں آیا وہ آپ کے ہاتھوں سے سمحلے نہیں سمجھلا تو وہ خداون تبارک و تعالیٰ جس کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ ہوا سے خمسہ کے دائرے میں آ سکتا ہے ارے اس کو آپ سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے لہذا خوب اچھی طرح سے سمجھئے آپ آپ اچھی طرح سے سمجھئے یہ بچوں کے لئے بڑی مسیبت ہے کہ مولانا ہم سے نہیں لکھا جاتا یہ جواب دینیات کے پرچے میں ورغت ابن نوفل میں نے کہا بھئی دیکھئے آپ کے امام فرما کر جاتا چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب مزخرفات اور لا تاہلات اور آجیب بے سروپا باتیں آپ کو لکھنی ہوں گی نمبر لیچے نکلی آگے جوب رونگی ہے عقیدہ آپ اپنا دل میں رکھئے بس آپ وہاں پر جا کر اس کو تددیری سوڑی کریں گے جس کو رسول خدا کا وجود نہ سمجھا سکے اس کو آپ سمجھائیں گے لہذا اب آپ چلیے آپ مجھے یہ بتائیے رسول خدا رسول ہیں چالیس برس کے ہونے والے ہیں علی مرتضیٰ دس برس کے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بات کو سرکار یہ جو میں آپ کا وقت لے رہا ہوں کیوں لے رہا ہوں اگر دنیاوی لحاظ سے میرا چچا زاد بھائی ہے چالیس برس کا میں ہوں دس برس کا وہ کہہ رہا ہے بیٹا انٹیگریشن تمہیں سکھا دیا سیکھ لیا اکل آجاؤ اور ابھی پریکٹس کرنی ہے فارمولر ریٹر نے آپ بیٹا الیجیبلا کا فیٹرائزیشن سکھا دیا اچھا فیزکس کا فلانہ لاؤ کیمیسٹری میں ایکویشن بیلنس کرنا یہ جو مجھے یاد ہے مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ جو پرانی باتیں یاد ہیں آپ سے سن سن کے کوئی مجھے اتنی زیادہ محکمات نہیں آپ ذرا روب میں متا جائیں بچے کے مولانا کو کیا کیا پتا ہے بس یہی پتا ہے تو سرکار یہ اب آپ نے اگلے گیر میں ڈالی گاڑی اور چلائی ریور سیکھ لیا نہیں پندرہ دن لگیں گے ریور سیکھنے میں دس سال کے بچوں کو اگر آپ یہی چیزیں سکھائیں جو چالیس برس کا ہو چالیس برس کا انسان اس کی تعلیمات مختلف ختم ہو جاتی ہے پچیس برس میں انسان پڑھ لیتا ہے جو کچھ پڑھنا جوب کرنے کے قابل ہوتا ہے چالیس برس کا انسان فلی ایکسپیرینس مکمل تجربہ کار ہوتا ہے اور وہ ترقی کے زینوں کو تیہ کر رہا ہوتا ہے اس بچے نے ابھی اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا ہوتا دس برس کے بچے نے یہ جو دس برس کا بچہ ان فوان شباب نہیں ہیں ابھی لڑکپن کا آغاز ہوا ہے وہاں عقل کمال کو ہے یہ جو کمال عقل اس نادان بچے کو سکھائے بقول مسلمانوں کے اپنی زمان سے نعوذ باللہ خاکم بدان نادان تھے کیا تو میں ان کی زمان میں گفتگو کر رہا ہوں تو سرکار یا تو یہ کہیے کہ جو عقل کمال عقل کے مرحلے پر تھا اس سے چوک ہوئی غلط شاگرد کا انتخاب کیا شاگردی پر اگر اعتراض کیا علی پر اعتراض نہیں ہوگا رسالت پر اعتراض ہوگا دس برس کے بچے کو لے کے جانے کی تک ہے کوئی سرکار آپ جاتے ہیں سرجری سیکھنے ہم بھی چلیں ہم اپنے سنو سال کے ساتھ چلیں مولانا کہا آپ خامق ہیں آپ پیچھے اٹھئے کچھ کا کچھ کر دیں گے جان چلیں جائے گی نشتر آپ نے غلط لگا دیا فورس ایب یہ ہیں وہ سب چیزیں آپ پیچھے اٹھئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو بیس سال لگائیے تو اگر کوئی استاد مجھے لے جائے اور اس استاد کو آپ کہیں کہ بہترین سرجنے ذمہ داری کے ساتھ مولانا کو بھی پہچانتا تھا اس سے آپ کشف یہ کریں گے نتیجہ یہ نکالیں گے کنٹویجن یہ نکالیں گے تھا تو بچہ دس برس کا لیکن منزلت یہ تھی کہ موجزہ ایسا ہوا اس کے لیے جو کسی کے لیے نہیں ہوا دیوار کعبہ کھل گئی اور ماں اس مرحلے پر معرفت کے تھی کہ ڈر کے بھاگ جانا چاہیے تھا زلزلہ آ گیا بڑے آرام سے قدم اٹھا کر داخل ہو گئی یہ جو ہمارے بچوں سے کوئی بتایا جاتا ہے نا کہ دیوار کعبہ میں درار آئی غلط ہے یہ درار سے کوئی انسان اندر جا سکتا ہے درار نہیں آئی تھی سرکار قد آدم جگہ بنی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے خدا کا کوئی معاملہ تیہ تھا فاطمہ بنت اصد سے کہ فاطمہ بنت اصد تواف کے دوران جب تم یہ دعا مانگو تو جب دعا مانگو کی تو دیوار میں شکاف ہوگا اندر آ جانا اور جناب فاطمہ بنت اصد کہ یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ میں پروردگار میں تجھے واسطہ دیتی ہوں بحق آبائی ابراہیم و اسماعیل اپنے آباؤ اجداد کا واسطہ دیتی ہوں ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور جو تُو نے ابراہیم اور اسماعیل پر نازل کیا اور میں تجھے اس نو مولود کا واسطہ دیتی ہوں کہ میں جس کی ماں بننے والی ہوں مریم کی ماں نے نظر کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا خدا کے ساتھ رابطے میں تھی دیکھا مریم پیدا ہوئی لڑکی ہے امید لڑکے کی تھی وہ مریم کی ماں تھی یہ علی مرتضی امام الاحمد کی ماں ہے جانتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا جانتی ہے کہ منزلت کیا ہے جانتی ہے کہ اگر علی کی قسم دوں گی تو پروردگار عالم موجزہ دکھائے گا تو سرکار یہ علی ابن ابی طالب ہے یہ مرتبہ ہے یہ منزلت ہے لہذا جناب امیر کی شاگردی پر اگر کوئی اعتراض کرے درود بھیجے محمد والے محمد لہذا جناب امیر کی اگر شاگردی پر کوئی اعتراض کرے گا وہ یوں چلے گئے تھے وہ چلے گئے تھے بچے تھے چلے گئے تھے وہ بچے تھے چلے گئے تھے مکہ میں بڑے بڑے ضعیف العمر حضرات تشریف فرما تھے ان کو کیوں نہ دکھ پایا کہ میرا دوست کہاں جا رہا ہے ہمارے ساتھ جو محمد کھیلتا تھا فرض کی جو ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں سرکار ہمارا رسول نہ کھیلتا ہے نہ لغویات میں پڑتا ہے نہ ہمارا امام کھیلتا ہے نہ لغویات میں پڑتا ہے ان کی زبان میں بات کر رہے ہوں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہمارے مولانا نے آج کہہ دیا امام رسول کھیلتے ہیں نہیں سرکار ہمارے علماء بزرگ لغو میں نہیں پڑتے تو کہاں رسول خدا لہذا چلا جاتا کوئی اور نہیں گئے لے کر جاتے تھے اور ہر دن اپنے ایک اخلاق کا علم پرچم رسول خدا نے نصب کیا اور کیا کمال اعتماد ہے کہ اگلے دن پھر نیا درس وہ رسول کہ جو سید الانبیاء ہے وہ علی بن ابی طالب کو ہر روز ایک نیا تھیسس لکھنے کو دے رہا ہے بات رٹھنے کی نہیں ہے اخلاق جب رسول خدا فرماتے ہیں یعنی ملکتن راسقتن فی النفس الانسانی یعنی وہ خوبی وہ خصوصیت جو آپ کی روح میں جڑ پکڑ لے یہ کل سکھایا تھا آج علی بن ابی طالب کی روح میں جڑ پکڑ لیا اس اخلاق میں یعنی ماننا پڑے گا کہ روح علی بن ابی طالب وہ ہے جس کو رسول دیکھ رہے ہیں اور اخلاق رسول ہے فرمایا پھر اس کے بعد میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے لقد آیا سم آیا سمین عبادت ہے شیطان جب عبادت سے مایوس ہو گیا اور اِنَّكَ تَسْمَوْا وَاسْمَا سماعتِ علی سماعتِ رسول اللہ لہذا دس ہجری میں اگر رسول دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اب کس کے بلبوتے پر عصوہِ حسنہ کو ڈھونڈیں کس کے بلبوتے پر حیاتِ طیبہ کو ڈھونڈیں کون ہے جو بشیر و نظیر ہے کون ہے جو سراجِ منیر ہے رسول چلے گئے وارث موجود علی بن ابی طالب رحمت اللہ العالمین اپنی تصویر چھوڑ کے گئے ہیں رحمت اللہ العالمین اپنی روح چھوڑ کے گئے ہیں وجود مبارک کے علی بن ابی طالب اور جو قرآن کی حیات آپ کے سامنے انفوسنا و انفوسکم درود پہنے جناب امیر کی بارگامہ لہذا بلا واسطہ جس حسنی علم حاصل کیا وہ جناب امیر ہے بلا واسطہ جس حسنی علم حاصل کیا وہ سیدہ ہیں بلا واسطہ جس نے علم حاصل کیا حسنین علیہ السلام ہے پھر تو سلسلہ ٹوڑیا نہیں سرکار حدیث موجود ہے امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں دو سو سال کے بعد لگ بگ لیکن علم حاصل کیا ہے رسول اللہ سے علم لدنی کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کتابی علم کے ذریعے نہیں سکھاتا آپ بڑا ہی کے پوتے کی تعریف کرتے ہیں بھائی تم اپنے دادا پا کرتا ہے نہیں سرکار ہم نے دادا کو دیکھا ہی نہیں تم نے دیکھا نہیں ہم نے تمہارے دادا کو دیکھا بڑی بہترین کرسی بناتے تھے تو یہ کیسے آگیا مولانا وہ جنیٹکس ہوتا ہے وہ یہ سب ہوتا ہے جو آپ مجھ سے بہتر جانے ہیں ارے آپ کی آواز بڑی اچھی آپ کے پردادا کی سوسخانی سنی تھی بلکل ویسا ہی نہیں ہم نے پردادا سے نہیں سیکھا تو پھر آپ نے آواز کیسی ہے ارے وہ تو جنیٹکس کے لیے آ گیا ہے وہاں مان لیتے ہو کہ جنیٹکس منتقل ہو رہی ہے جہاں خدا ذمہ داری لے دے کہ ہم منتقل کریں گے اور آپ کو اپنے آپ کو معمولیمت سمجھئے بلکل معمولیمت سمجھئے آپ کے اندر وہ صفت ہے جس کی ملائکہ آرزو کرتے ہیں روایت ہے شیخ صدوق نے عمالی میں لکھی ہے وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ کہ کوئی مومنین کا گروہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھ کر گروہ کی صورت میں اجتماع کی صورت میں اپنے نبی کے گھر والوں کے فضائل ذکر کرے اور ان پر ملائکہ کا نزول نہ ہو اچھا مولانا یہ اسی انھی باتوں کو سولا کہ تو آپ نے قوم کو بے وقوب بنایا ہے سرکار یہ مجھ سے مت کہیے یہ شیخ صدوق سے کہیے اور شیخ صدوق سے مت کہیے یہ رسول اللہ سے کہیے جناب امیر سے کہیے جتنی تاقید کے ساتھ فضائل آئمہ کو نشر کرنے کا حکم ہے چھٹے امام نے اپنے صحابی سے پوچھا تم ہمارے جو چاہنے والے ہیں سچے خالص چاہنے والے وہ آپ سے مل کر بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو جو جی چاہتا ہے گفتگو کرتے ہو کہا کہ مولا بھلا ہم جو جی چاہتا ہے گفتگو کرتے ہیں اپنی آرام سے جواب کی تعلیمات ہیں جو جی چاہتا ہے کہ مطلب نہیں غیبت تحمت یہ مومنین کی محفل ہو کسی کی بھی نظر کا دسترخان ہے اس کو جہنم کمانے کا طریقہ بنا دیا جاتا ہے ایک مومن بچارہ سیدھا سادھا کوئی مسلمان آ گیا اس پر تنس کے تیر برسائے جا رہے ہیں یہ نظر کا دسترخان ہے سرکر ختم ہو گئی برکت آپ نے جیسے ہی زبان کھو دی امیب رشتہ دار آیا سر کے بل چلتے ہوئے گئے غریب رشتہ دار آیا پیروں کو پھیلا کر اس کو کہاں وہ بیٹھ جائیے وہاں پیالا رکھا کیا طریقہ ہے یہ تم سمجھ رہے ہو غریب رشتہ دار نہیں سمجھ علی ابن ابی طالب سمجھ رہے ہیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نسلیں تکبر ایسی بیماری ہے کہ جس نے اہل بیعت کے سامنے آ کر ٹکرائی اہل بیعت سے تکبر اور بغض یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا ان چیزوں کو بالکل قتم معمولی چیز نہیں ہے ایک معمولی لباس میں فرشیزہ پر انسان آیا اس کو ایسا ہی اور جو ذرا کر رفر کے ساتھ آیا مہنگی گاڑی سے ہوترا میں آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا ہوں تو سرکار کیا اوقات رہ گئی ان چیزوں کی علی ابن ابی طالب یعنی خوف خدا علی ابن ابی طالب یعنی کرامت انسانی علی ابن ابی طالب یعنی احترام بشریت یاد رکھیے ایک ذرا سے حرف سے انسان بدل سکتا ہے کہاں کہ مولا بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے مل کر بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں یاد رکھیے گا آپ کی تعلیمات کے مطابق کہا کہ انی لودت تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ان محفلوں میں آتا وَإِنِّ وَاللَّهِ اب یہاں پہ شک ہو رہا ہے مجھے مولا نے قسم کا اصول کافی میں روایت ہے یہ قسم کھائی کے نہیں کھائی مجھے شک ہے اس وقت لہذا اب شک کے ساتھ سنیے لیکن یہ جملہ ہے یہ جملہ یقینی ہے وَاللَّهِ کا مجھے شک اس وقت حاصل ہو گیا کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا وَإِنِّ لَوَدَتُّ لَأَحِبُّ رِيحَكُم وَأَرْوَاحَكُم میں تمہارے بدن سے نکلنے والی اس محفل میں جو خوشبو ہے اس سے محبت کرتا ہوں تمہاری روحوں سے محبت کرتا ہوں کہ تم ہماری باتیں بیٹھ کے کرتے ہو یہ روزنامہ کھول کے داستان سرائی کرنا چھوڑ دیں ہم دو میکزین مجلدہ سیاسی گفتگو کچھ لینا دینا نہیں سرکار کس سیاسی عمل میں آپ کا کوئی پارٹیسپیشن ہے مطلب نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں میں وہ سیاسی عمل اپنے خوانین کے مطابق ہو رہا ہے ملک میں وہ الیک ایک بات ہے میں اس کے اوپر اتراز نہیں کر رہا یعنی جہاں بیٹھے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی دین کو سیکھئے اپنے دین کو اس معنوں میں میں کہہ رہا ہوں لہذا امام فرما رہے ہیں تو روایت کیا پڑھ رہا تھا ہمیں کہ جب بھی ایک گروہ بیٹھتا ہے اپنے اہل بیت نبی کی فضائل کو بیان کرتا ہے تو نزلت علیہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اچھا یہ تو آپ کے لئے کوئی بات نہیں ہے علی ابن ابی طالب کا سچا چاہنے والا کہتا بھائی ہمارے لئے تو ملائکہ اشارے کے منتظر ہیں ادھر ہم نے حدیث کسہ کھولی اور وہاں سے ملائکہ کا نزول ہوا تو لہذا آپ کے لئے ملائکہ بڑی آسانی سے ہوتا رہتے ہیں کیونکہ نام آپ ایسی ہستی کا لیتے ہیں نا جس کی حکومت ملائکہ پر بھی ہے جب بادشاہ کا نام بھی آیا جائے تو رہایا خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے دھروت پڑے محمد عالمان لہذا جب ختم ہوتا ہے ذکر تو یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں آسمان پر جو ملائک ہیں وہ ان سے کہتے ہیں مالکم نشم منکم رائحتن لم نشم منقبل یہ آج آ کان سے رہے ہو تم ہم تمہیں پاس سے ایسی خجبو سون ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگی کہتے ہیں کنہ فی مجلس ان ایک قوم کے پاس تھے وہ یسکرونہ علی کے فضائل نقل کر رہے تھے اور نبی کے گھر والوں کے تو یہ خجبو ان سے ہم تک آئی ہے آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھئے ان سے یہ خجبو ہم تک آئی ہے تو ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی زمین میں وہاں لے کے جاؤ ان کی وہ خجبو ہم کو بھی لگ جائے تو ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی سب اپنا گھر کو چلے گئے کہا لے کے جائیں کہا کہ احبتو بینا الہ ذالک المکان ارے لوگ چلے گئے مکان تو موجود ہے اس کمرے میں لے کے جاؤ ہمیں تاکہ ہم اس خجبو کو لے کر آسکیں لہذا سرکار اب میں کس جررت تو مجھ میں اتنی ہے نہیں کہ میں کوئی ٹی وی نہ دیکھا کیجئے اور اس میں غلط چیزوں کو نہ دیکھا کرے انسان دیکھئے گھر سے پہلی چیز اگر حیاء چلی گئی تو سمجھئے اب محبت اہل بیت بھی جائے گی ایک کے بعد ایک چیزیں جاتی ہیں یاد رکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کون سنے گا اور نوجوان بچے بچیاں کہیں گے صاحب مولانا ہوت ڈیٹڈ آدمی ہے کب کی بات کر رہے ہیں لیکن میں بہرحال بڑے عدب سے اور دو دوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں گھر میں جتنی زیادہ حیاء کا ماحول ہوگا اتنی زیادہ نورانیت اہل بیت پھیلنا آسان ہوگا لہذا جس کمرے میں حدیثیں کیسا ہوتی ہیں اس کو کم از کم اس میں اس کو میں کیسے کہوں ذرا حجب حیاء مانے ہاں کہ اس میں ذرا میوزک موسیقی نہیں ہونی چاہیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعی کی تصویر لائے سرکار ٹی وی کے اوپر خدا کے لیے وللہ بللہ اس کی ٹی وی کے اوپر جگہ نہیں ہے اس کی ٹی وی کے اوپر جگہ نہیں ہے اس کی جگہ دیوار کی اوپر ہے اس کی جگہ امام باڑے میں ہے اس کی جگہ تاقچے پہ ہے قرآن کے ساتھ ہے ذریعہ سید شہدہ ہے مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ جب ذریعہ سید شہدہ کو دیکھتا ہے اس کے دل پر غم کی کیفیت تاری ہوتی یاد رکھئے کہ چیزوں کو ان کے مناسب مقام پر رکھنا سیکھئے دیکھئے کہ کس جگہ پہ کس کمرے میں ذریعہ امام حسین نجف مولا کائنات کی ذریعہ کی تصویر لگی ہے اس کمرے میں پھر کوئی لغویات نہ ہو کم از کم یہ کیجئے اور حیاء کو اپنے گھر میں لائیے حیاء پردہ ایک الگ مقھولہ ہے حیاء ایک الگ مقھولہ ہے دونوں کسی جگہ پر ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین ہوں پردہ ٹھیک سے نہ کرتی ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ باہیا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کے جو پردہ نہیں کرتی اس کی توہین کروں سمجھ میں نہیں آیا ہے ان کی وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ قطن میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا قطن لیکن بہرحال حیاء کو انسان لائے اور ہماری جو فرشعظہ پر آتی ہیں مومنات چاہے بے پردہ ہوں چاہے باپردہ ہوں ہیں باہیا یہ تو میں کہہ سکتا ہوں اگر وہ باہیا نہ ہوتی فرشعظہ پر نہ آتی پس تھوڑی بہت کمی بیشی ہے سرکار وہ تو میری عبادتوں میں بھی ہے آپ کی عبادتوں میں بھی ہے میری نماز بھی ٹوٹی پوٹی ہے آپ کی نماز بھی آپ کی طرح ہے تو مکمل جو ہیں چاردہ معصومین ہیں لیکن ہمیں کمال کی طرف جانا چاہیے چاہے ہماری بچیاں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں وہ ایک ترقی کی طرف جائیں بلندی کی طرف جائیں کس سے مدد لے کر جس نے رسول کی مدد کی جس نے تمام انبیاء کی مدد کی درود بھیجیں محمد عالمی عجیزانِ گرامی آج جس شہید کا ذکر کرنے کا آپ کی یہاں مرسوم ہے اور حکم دیا گیا ہے انتظامیہ محترم انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہاں کی کیونکہ ہر جگہ کا کچھ دستور ہوتا ہے عجیب سپاہی ہے حسین ابن علی کا اور عجیب جنگجو ہے حسین ابن علی کا چھٹے امام سے پوچھا گیا مسئیبت میں مشکلات میں یہ بعد میں سوال ہوگا اس نے بہت دیرے دیرے بتاؤں دو رکت نماز پڑھو کوئی حاجہ تو دو رکت نماز صبح کی نماز کی تانی نیت کیا نیت اسی شہزادے کو چھش ماہ شیرخار کو ہدیعہ کرنے کی نیت سے دو رکت نماز پڑھئی ہے اور اس کے بعد مولا نے فرمایا سو دفعہ پڑھو میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اللہم انی انشدوکا بدم المظلوم خدا ہے تجھے مظلوم کے خون کی قسم دیتے ہیں سو دفعہ پڑھو راوی نے کہا یہ آپ کے جد حسین ابن علی کا خون ہے کہا کہ وہ مظلوم ہے لیکن ان کا نہیں کیا یہ جناب امیر ہے کہا کہ نہیں دو تین نام لیے راوی نے امام نے کہا نہیں چھٹے امام نے کہا یہ حسین ابن علی کے چھے مہینے کے مظلوم شہید کا اچھا آپ جانتے ہیں کہ سات محرم سے پانی کی بندش ہو چکی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا تو تاریخ میں عجیب واقعہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی تیر سنسناتے ہوئے خیمہ گاہے سید شہدہ کے پاس آ کر گرتے تھے جس کی وجہ سے شہزادیاں بی بیاں چھوٹے بچوں کو باہر ہوا کھلانے بھی نہیں لا پاتی تھی مجھے بتائیے کہ بغیر پانی کے حبس کے عالم میں جب خیمہ گاہ حسینی سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ ازغر جو گفتگو نہیں کر پاتے یہ کس طرح سے طلب آپ کریں کس طرح سے علی ازغر کو پانی دیا جائے واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کی سواری کوئی ذلجنہ نہیں ہے خسین ابن علی کے دست مبارک پر اس شہید نے سواری کی جناب رباب ماں ہے نا علی ازغر کی سب سے زیادہ بیچین کون ہوتا ہے جب اتنے چھوٹے بچوں کو تکلیف ہو ماں بیچین ہوتی ہے نا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی چھ مہینے کا چھ مہینے کا پانی کی وجہ سے بیچین ہو تو ماں پر کتنی تڑپ تاری ہوتی ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کربلا سے مت سمجھئے جناب حاجرہ سے پوچھئے کہ کیا کیا وہ دو پہاڑیاں جو ہیں نا صفا و مروہ طلب آپ میں اتنا دوڑی ہیں اتنا دوڑی ہیں اس گرمی کے موسم میں پا برہنا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ اچھے خاصے توانا مر جب صحی کرتے ہیں تو بے حال ہو جاتے ہیں لیکن شفقت مادر یہ ہے کہ کبھی صفا سے مروہ کبھی مروہ سے صفا مادر ازغر کرے تو کیا کرے ازغر کو آغوش ملے کے بیٹھیں پانی لائیں تو کہاں سے آب و دانے کا بندوبست کریں تو کہاں سے عزیزانِ گرامی ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا خدا سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا نہیں کی لیکن جب اسماعیل کو چھوڑ کے آئے نا مکہ میں تو کہاں پروردگار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ میں آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جیسا پیغمبر بھی دل پسیج گیا جب اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئے سیدو شہدہ کے قلب کی کیا حالت ہوتی ہوگی مختلف مقرم کی روایت کے مطابق ایک دفعہ بچے کو مانگا کہا بہن بچے کو مجھے دو سیدو شہدہ نے اپنی آغوش میں لیا روایت میں ہے کہ سیدو شہدہ لشکر کفار کے سامنے اپنی آبا ڈال کر لائے لشکر یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لارہے ہیں مقتل کے الفاظ کے مطابق میں یہ کہوں گا یہ قرآن نہیں لارہے ہیں یہ فاطمہ کے گھر کے قرآن کا سپارہ لارہے ہیں اور جو جملہ لکھا ارباب مقاتل نے نہیں سامنے میں آتا کیا سیدو شہدہ فرمایا کہ اِن لَم تَرْخَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا طِفِ الرَّضِي اب مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہیں بچے پر تو رحم کرو اما تَرَمَهُ كَيْفَ يَتَلَزَّهُ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شدت پیاس کی وجہ سے کس طرح ماہی بیعب کی طرح ازغر کبھی زبان کھول رہا ہے کبھی اپنے موں کو بند کر رہا ہے عزیزانِ گرامی ابھی حسین کے یہ جملے یہاں تک تھے اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک دوسری روایت کا جملہ مقتل کی اس روایت سے جڑوں روایت کے الفاظ ہیں فَعَرَادَا يُقَبِّلَهُ ابھی حسین اس جملے کے بعد جھک کر علی ازغر کے رخصار کا شاید بوسا لینا چاہتے تھے علی ازغر کا بوسا لینا چاہتے تھے لیکن منعوم کے تیر نے موقع میں دیا فَرْرَمَا حُبِ السَّحْنُ مَنْوُمْ کا تیر آیا بچے کے گلے میں پہمست ہوا مقتل کے انفاظ سنو فَنْخَلَبَ الرَّضِي عَلَا يَبِعَبِي ہے اور اب بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمتے لکھ من کا دھلکہ حسین کی طرف ازغر کے چیرے کا رخ ہوا میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ علی ازغر کا من کا حسین کی طرف کیوں ڈھلکا جواب دوں میں اس کا اپنے ذہن کے مطابق یعنی ازغر زبانے بے زبانی میں کہ گئے بابا دیکھئے بھئی اکبر گئے بھئی قاسم گئے بھئی آن و محمد گئے چچا آپ پاس گئے سب شہدہ گئے بابا سب نے آپ کو گھوڑے سے گرتے وقت آواز دی بابا ہماری سواری تو آپ کے ہاتھ ہیں سب نے آپ کو سلام کیا نا بابا السلام علیہ کیا بابا عبداللہ بابا ہم بے زبان ہیں بول نہیں سکتے بس من کا دھلکا کے آپ کو سلام کر کے دادی کی بارگاہ میں خداحف خسین نے ایک عجیب کام کیا سبا ما یادہ ہوں چاہتا نہ رہی از غر کے گلو کے نیچے اپنا عزیزوں مجھے یہ بتاؤ اس باب کے دل سے پوچھو جو اپنے بچے کے گلے کے باکے ہوئے خون سے اپنے چلو پانچویں امام تمہارا فرما رہا ہے فرما بہی نحو السما خون کو آسمان کی طرف پھیکا بچا ہوا خون اپنے چینے پر ملا اور فرمایا حاکزان کی جدی یوم القیامہ قیامت میں جب نانا کے سامنے جانگا اسی خون آلو چہنے کے ساتھ روایت ختم نہیں ہوئی ہے ابھی اب حسین نے ایک اور کام کیا از غر کا گلہ کتنا نازم تھا مختل کے الفاظ نہیں کتی ہے جو گلے میں پہوس ہوا تھا وہ حسین جب بازوں میں چھو حسین نے کی از غر کے خون سے رنگی خیمہ گاہ کر رخیہ مولا نے ایک دفعہ آیت محمد حسین اسفانی کا شیر ہے مرسیہ لکھا از غر کے حال کا مولا حسین کو مخاطب کر کے شیر لکھا مرسیہ عربی میں مولا کو مخاطب کیا اور مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے از غر کے لاشے کو ماں کے پاس لے کر تو جا رہے ہیں لیکن اگر ماں نے یہ پوچھا کہ سفید کرتے کا رنگ عقید کی طرح سرخ کی ہو گیا تو ماں کو جواب کیا دیں گے عزیزوں رحیم اور کریم انسان کے لئے بڑا سخمر حالہ ہے کہ اولاد کے بارے میں پوری خبر اس کی ماں کو بتائے مجھے نہیں پتا اتنا کتنا کرناک منظر تھا مقتل بیان نہ کر سکے بس ایک دفعہ حسین زمین کربلا پر آئے پوچھتے خیمہ ہے درے خیمہ ہے گنج شہیدہ ہے بس میر انیس نے ایک بند دیا انیس کا بند سنو حسین ابن علی زمین کربلا پر ہیں ازغر کا لاش ہاتھوں پر ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا خل سے تشریف لائیے حسین مظلومیت کے ساتھ سر جھکائے ازغر کا لاشا ہاتھ میں ارے کرے تو کیا کرے بس ایک دفعہ زمین کربلا پر تشریف فرما ہوئے انیس نے مرسیہ کہا بند کہا ازغر کے حال کا شمشیر سے بس آخری زمتیں فرما شمشیر سے کھو دی لہد ازغر بیشیر جس وقت رکھی قبر میں وہ چانسی تصویر سابر تھے پاشتے شہوالا نکل آئے نزدیک یہ تھا موسک کرے جانے زمین گھرم پہ ازغر کی قبر منائی رسم زمانہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کرو تو قبر پہ پانی چھڑکو ارے حسین پانی کا آز لاتا شاید اشکو کے ذریعے ازغر کی قبر کو تر کیا ہو بس ایک دفعہ اب حسین نے یازل جانہ کا رخ کیا خیم آگاہ کا مجھے نہیں معلوم مقتل خاموش ہے لیکن مقتل میں جملہ یہ ہے ابباس شہید ہوئے حاطف غیبی کی آواز نہیں آئی اکبر شہید ہوئے کے ساتھ ازغر کو دفن کر کے چلے نا خیمے کی طرف تو آسمان سے ایک آواز آئی حسین لا تحزن فائند الہو برزین فیل جلنا حسین گھبرانا مت غم مت کرنا ازغر پیاسے گئے نا ہم نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو معجن کر دیا ہے میں کہوں گا مولا آپ ہمارا فرساق مول کیجئے اے جناب سییدہ ہمارا فرساق ماتم حسین یا حسین